ملک بھر میں آٹھے کا بہران شدت اختیار کر گیا پنجاب کے بعد اب چار اصطوبوں میں آٹھے کی قلت پیدا ہونے لگی فیکلو قیمت ستر روپے سے تجاوز کر گئے شہری نئے قیمتوں سے شدید پریشانی کا شکاہ ملک میں آٹھے کا بہران پیدا کرنے والوں کے خلاف حکومت نے کمر کس لی وزیراعظم عمران خان نے گرانڈ آپریشن کا حکم دے دیا چاروں چیف سیکرٹیز کو بہران پیدا کرنے والوں کے خلاف بھرپور کاروائی کی ہدایت وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ مسلم دنیا کے تجربہ کار سیاستدانوں کو بھی مسائل کا سامنا ہے وہ بھی سیاسی مافیا جیسی مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں کہا کہ سیاسی مافیا نے ملیشیا کو دیوالیا ریاستی اداروں کو تباہ کر دیا آپ دیکھئے کہ آٹا اور گندم وہ اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں ستر سارہ تاریخ میں سب زیادہ قیمت آج آٹے کی ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا ہے کہ آٹا اور گندم کی شدید قلت پر حکومت کو جواب دینا چاہیے آج مہنگائی ستر سارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے سولہ مہ پہلے ایک خودکشی ہو جاتی تو کروڑو عبام خودکشی سے بچ جاتے لیگی ترجمان مریم مہارنزیب نے پندرہ کی روٹی اور بیس روپے کے نان کے بعد آٹے کے بہران کو حکومتی نالائقی قرار دے دیا آٹے کے بہران پر بلاول بھٹو بھی خاموش نہ رہے کہا کہ حکومت نے گندم پینا کرنے والے ملک کو گندم درامت کرنے والا ملک بنا دیا ہے وفاقی حکومت نے چالیس ہزار میٹرک ٹن گندم افوانستان بھیج کر بہران جان پوچھ کر پیدا کیا ہے آٹے کے قیمت میں غیر معمولی اضافے پر پنجاب اسمبلی میں وزیراعلا پنجاب کی برطرفی کی قراردار جمع کرا دی گئی ظلی انتظامیہ لاہور نے آٹے کی فروخت کے لیے بیس مقامات پر ٹرک کھڑے کر دیئے ملک بھر میں سردی کی شہدت برقرار بھلائی علاقوں میں برفباری جاری پنجاب کی مختلف علاقے آج بھی دھن کی لپیٹ میں رہے حدی نگاہ انتہائی کم موٹر وے ایم ٹو ٹھوکر نیاز بیک سے شیخ اپورا تک بند کر دی گئی آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے اکثر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہنے کا امکان شمالی علاقوں اور شمالی بلوچستان کے ازلا میں موسم شدید سرد اور کشمیر اور ملہکہ پہاڑی علاقوں میں برفباری اور بارش کا امکان پنجاب کمیدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھن کا امکان کراچی کا موسم خوشک رہے گا لاہور ائرپورٹ پر دھنڈ اور تیاروں کی عدم دستیابی کے باعث تئیس پروازیں متاثر گیارہ پروازیں منسوخ بارہ تاخیر کا شکار اسلام آباد کے شہریوں نے چھٹی کا دن انجوائے کرنے کے لیے ہوتلز کا رخ کر دیا کھڑک چائے اور گرمہ گرم پراتھوں پر خوب ہاتھ ساف کیے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمد گریشی کی دوہا میں قطر کے ڈیپری وزیراعظم اور وزیر خارجہ سے ملاقات وزیر خارجہ نے قطری ہم منصب کو مقبوضہ وادی میں جاری انسان حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں سے متعلق آگاہ کیا افغان امن عمل اور خطے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لاکڈاؤن کو ایک سو ستر دن ہو گئے موڈی اربوں روپے خرچ کرنے کے باوجود کشمیریوں کو اپنا نہ بنا سکا وزیراعظم ازاد کشمیر راجہ فاروق حیدر کہتے ہیں کشمیری کسی صورت بھارت کو تسلیم نہیں کریں گے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جہاریت کے خلاف کشمیری اور سکھوں کا بھارتی یوم جہموریہ کو یوم سیحہ کے طور پر منانے کا اعلان چبیس جنوری کو بھارتی ہائی کمیشن لندن کے باہر مظاہرے کا بھی اعلان بھارت میں متنازع شہریت بل پر مختلف ریاستوں میں مظاہرے جاری موڈی سرکار کی حمایتی اتر پردیش حکومت نے گھبرا کر صوفی میوزک پر بھی پابندی لگا دی امریکہ کی نائب وزیر خاجہ ایلیس ویلز آج پاکستان پہنچیں گی ایلیس ویلز سینئر پاکستانی حکام سمیت سیول سوسائیٹی کے نمائندگان سے ملقات کریں گی افاقی حکومت کی تمام کوششیں رائے گاں پاکستان تحریک انصاف اور ایمکیم پاکستان کے بڑوں کی بات چیت کے باوجود ڈیڈ لاک برقرار مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کے باوجود خالد مقبول صدیقی نے وزارت سے دیا ہوا ستیفہ واپس نہ لیا سگریٹ کی غیر قانونی تجارت کے خلاف ایف بی آر کا کریک ڈاؤن جاری ریٹیلرز سگریٹس آز فیکٹریز ڈسٹریبیوٹرز ہول سیلرز اور دکاندار کو غیر قانونی سگریٹ کی تجارت بند کرنے کے لیے نوٹسز جاری ورلڈ کرائم انڈیکس میں اسلام آباد پولیس کی رینکنگ میں بہتری ورلڈ کرائم انڈیکس کی نئی رینکنگ میں اسلام آباد پولیس سنتر درجہ بہتری کے بعد تین سو ایک میں نمبر پر پہنچ گئی سہی وال میں سوار خاندان کے آن کی آن میں گولیوں سے چھلنی کیا جانے والے دلخراش واقعے کو آج ایک برس بید گیا اہل خانہ آج بھی غم سے نٹھال لاہور ہائی کورٹ میں وفاقی وزیر فیصل وابدہ کو ناہل قرار دینے کے لیے درخواست سمات کے لیے مقرر کیوپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ مامون رشید کل درخواست پر سمات کریں گے دل لبھانے والی مدھر آواز کی مالک گلوکارہ مہناس کی جدائی کو آج سات برس بید گئے مہناز اپنی نیچی اور سریلی آواز سے آج بھی مدہوں کے دلوں میں زندہ ہے